حضرت ایش رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتی ہیں کہ داخل علیہ رسول اللہ وآلہ اب کی فقالہ محجوب کی کا قلتو یا رسول اللہ زکرت الدجال فبقیتو کہ میں گھر میں رو رہی تھی تو اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ نے بوچھا کیوں رو رہی ہو تو میں نے کہا جی مجھے دجال کا جو ہے وہ خیال آیات میں رو پڑی کہ اتنا سخت فتنہ اللہ جانے کون اس سے بچے گا اور کون اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرے گا میں تو اس کے خوف سے رو رہی ہوں تو آکر اسراء السلام نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا اور میں تم میں ہو تو پھر تو میں تمہیں کافی ہوں لیکن اگر وہ میرے بعد آیا فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَحْسَ بِعْعَوَرْ یہ لفاظ ہر مومن کو یاد رکھنے چاہیے کہ اتنا ضرور یاد رکھنا کہ تمہارا خدا بھینگا نہیں ہو سکتا یک چشم گل کانا نہیں ہو سکتا جس کی ایک آنکھو دوسری نو اِنَّ اللہ جمیل اللہ بڑا خوبصورت ہے وہ بڑی خوبصورت انداز والا شکل اور صورت ہم اس کی ایکسپلین نہیں کر سکتے وہ اپنی شان کے لئے جس بھی انداز اور قیفیت کے اندر ہے جو بیچون و چرہاں ہے جیسا بھی ہے بہرحال وہ کیا ہے وہ آور وہ کانا نہیں ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اس کو دیکھ کہ جتنی لذت جیسے ہے کہ قیامت کے دن یا قیامت کے بعد جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار اہم ہوگا تو جتنی لذت اسے دیکھ کر سرور کیف مستی جو بھی آپ الفاظ اور ورڈز یوز کر لیں ان کا شاید کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی انسان ان کو ایکسپلین کر ہی نہ سکے تو وہ بھینگا وہ کانا وہ یک چش میں گل ہوگا وہ کبھی بھی اتنا خوبصورت نہیں ہوگا تو آپ اکر نے فرما یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے تو لہذا تم اس چیز کو نشانی بنا لو یعنی مفہوم کیا بنتا ہے تم اس سے بچ جاؤگے پھر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم دجال کے بارے میں سنیں وہ بچ جائے اس سے یعنی اس سے پتا چلے کہ فلا علاقے میں دجال کانا آ چکا ہے ایسا وقت آ جائے جب وہ نکل کے باہر آئے تو یہ کوشش کوئی بندہ نہ کرے کہ وہ اس کو سامنا کرے اور فیس ٹو فیس کے برابر جو ہے وہ چلا جائے نہ بلکہ کیا وہ اس سے بچے کیونکہ آقا رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندہ اس کے سامنے جائے گا اللہ کی قسم اٹھا کے سرکانے بات بیانگی فَوَاللَّهِ اِن رَجُلِ اللَّا يَعْتِهُ وَيَحْسُبُ أَنَّوْ مُؤْمِن فَيَتَّبِ مِمَّا يَوَسُو بِهِ مِنَ الشُبَحَاتِ اَوْلِ مَا يَوَسُو بِهِ مِنَ الشُبَحَاتِ کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا پکا ایماندار سور کرے گا میں نہیں مار کھا سکتا میں اس کے بے کاوے میں اس کے دجل و فریب میں کبھی نہیں آ سکتا وہ جان بوجھ کے جائے گا اس کے پاس اور جب اس کی وہ مکرو فریب کو دیکھے گا یا بظاہر اس کے کمالات دے اس کی وہ ہوگی جو اس کے پاس طاقت ہوگی جو چائے گا وہ کر دکھائے گا بارچ برسائے گا سبزے اگا دے گا فلاں فلاں تو انتہائی پکا مومن بھی جو اپنے آپ پر بڑا مان کرنے والا ہوگا وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی پیچھے چل پڑے گا جو چیزیں دجال لے کے آئے گا جو وہ شبہات پیدا شبہ پیدا کرنے والی یعنی خدا سے جو گماشتہ کرنے والی اپنی طرف جو موڑنے والی تو جو وہ چیزیں دیکھ کر بھیجا گا جب وہ بندہ انہیں دیکھے گا تو بڑا ایمان والا تکڑا بندہ بڑے صدق یقین اقان والا شخص بھی فیتہ بھی میرا آقا فرماتے اس کے پیچھ چل پڑے گا جو لہذا اگر دجال آئے تو اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ اس کا سامنا کبھی نہ کریں اس سے بچے اپنے آپ کو دائیں بے لے جائیں جیسے نا کہ مسئیبت کو بندہ کبھی دعوت نہ دے حادثات سے بچے جگڑوں سے بچے دیسے پاک میں آتا ہے کہ کبھی بھی بندے کو ایسی آفت مسئیبت جو اس کے لیے نقابل برداشت اس کے قریب نہیں جانا چاہیے اس سے اپنے آپ کو دائیں بے کر کے بچا لینا چاہیے تو اگر دجال آ جائے جتنی ممکن ہو اس کے سامنے کوئی بھی نہ جائے بچے تو جو بچ جائے گا وہ ایمان بھی بچا لے گا اور جو چلا جائے گا وہ ایمان بھی زائے کر بیٹھے گا